اسلام علیکم ناظرین آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے پاکستان کے مایاناز کرکٹر اور شو بز کی حسینہوں کی محبت کے بارے میں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی میں آپ کو بتانا چاہتے ہوں کہ یہ جو میری آواز ہے یہ اے آئی ہے جس کی وجہ سے کچھ الفاظ صحیح نہیں بولے جاتے اس کے لئے معذرت خواہ ہوں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں کرکٹر اور فنگاروں کی شادیوں اور طلاقوں کے چچے دنیا بار میں ہوتے رہے ہیں ان کی شادیوں کو میڈیا نے ہمیشہ غیر معمولی قبری تھی ہے اور ان کے مابین طلاقوں کی خبروں کو بھی مرکزی حیثیت ملتی ہے زیادہ پرانی بات نہیں پاکستان کرکٹین کے سابق کپتان شیم ملک اور اداکار آسنہ جاوید کی شادی کو ہی دیکھ لیں دونوں کے نکاح کو کافی روز گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک شیم ملک اور سنہ جاوید کی شادی کا چرچہ ہو رہا ہے شیم ملک اور سنہ جاوید کی طرح ماضی میں بھی عالمی شہرت یافتہ کرکٹرز کو شوبیس کی حسیناؤں نے اپنا جیون ساتھی بنایا اور ابھی تک یہ سلسلہ جاریوں ساری ہے اسی کی دہائی میں اس وقت پاکستان اور بھارت سمیت پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا جب پاکستان کے کٹین کے سابق کپتان محسن حسن خان اور بھارتی فلم سٹار رینا رائی کے درمیان شادی کی خبر منظر عام پر آئی ان دنوں محسن خان اپنے کیریر کے اروج پر تھے انیس سو بیاسی اسوی میں پاکستان نے جب عمران خان کی قیادت نے پہلی بار لارڈ ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کی تو محسن حسن خان کو مین آف دا میچ قرار دیا کیونکہ انہوں نے اس میچ میں ڈبل سنچری کی تھی اس کے بعد بھی وہ اچھا کھیلتے رہے مدوسر نظر کے ساتھ ان کی افتتاحی جوڑی بہت مشہور ہوئی جب محسن حسن خان اور رینا رائی کی شادی کا اعلان ہوا تو ہر ایک کو خوشگوار حیرت ہوئی شادی کے بعد محسن حسن خان نے کئی بھارتی فلموں میں کام کیا جن میں بٹوارہ، فتح، گناہگار کون، ساتھی، لارڈ صاحب وغیرہ شامل ہیں کچھ سالوں بعد ان کی بھی رینا رائی سے الہدگی ہو گئی اس شادی سے محسن خان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی محسن خان کی گاڑی پر جب شیف سینہ نے حملہ کیا تو وہ واپس پاکستان آ گئے پاکستان میں بھی محسن حسن خان نے کسی نہ کسی طرح شعبز کے ساتھ تعلق جوڑے رکھا اور یہاں بھی انہوں نے گونگٹ، ہاتھی میرے ساتھی اور راز جیسی ہٹ فلموں میں کام کیا پھر دوبارہ کرکٹ سے وابستہ ہو گئے ان دنوں مختلف ٹی وی چینلز پر ماہرانہ تبصیر کرتے نظر آتے ہیں محسن حسن خان کی طرح سوئنگ بولنگ کے موجد سابق فاسک بونڈر صرف راز نواز اور نامور فلم سٹار رانی کی شادی کا بھی خوب چرچا رہا قومی ٹیم کے سابق کپتان صرف راز نواز خان نے اب پاکستانی فلموں کی خوب رو اداکارہ رانی سے شادی کی دونوں کے درمیان اس وقت ملاقات ہوئی جب اداکارہ رانی کینسر کے علاج کی غرض سے انگلینڈ گئی تھی دونوں کی یہ ملاقات محبت میں تبدین ہو گئی اور دونوں نے جیون بر ساتھ نبانے کی قسم کھائی لیکن جلد ہی دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور دونوں نے اپنے راستے الگ کیے اور بات طلاق پر ہتم ہوئی اداکارہ رانی حقیقی معنوں میں صرف راز نواز کی محبت میں گریفتار ہو چکی تھی صرف راز نواز نے جب سیاست میں آ کر الیکشن لڑا تو اداکارہ رانی نے قومی کرکٹرز کی کھل کر الیکشن مہم میں حصہ لیا لیکن صرف راز نواز اداکارہ رانی کے ساتھ وفا نہ کر سکے اور بات دونوں کی الہدگی پر ختم ہوئی رانس کی مشین کا خطاب پانے والے پاکستان کرکٹین کے سابق کپتان زہیر ابباس نے بھی بھارتی لڑکی سے شادی کی تھی جو کامیاب ثابت ہوئی ہے دونوں ان دنوں لندن میں مقیم ہیں کرکٹرز کا شو بیز کی دنیا سے مضبوط تنلپ اس لیے بھی بنتا ہے کہ کئی کھراری ایسی ہیں جو آئے دن فیشن شوز میں موڈلنگ کرتے دیکھے جاتے ہیں عالمی شہرت یافتہ کرکٹرز وسیم اکرم، شیر ملک اور دیگر نے کئی فیشن شوز میں ریم پر موڈلنگ کی جسے ناظرین نے بہت پسند کیا پاکستان کرکٹین کے ایک اور مایا ناز آل راؤنڈر عبد الرزاق کا تانلپ بھارتی فلم سٹار تمنا بھارتیا کے ساتھ جوڑا گیا دونوں کو ایک بار دوبائی میں ایک ساتھ دیکھا گیا تھا جہاں دونوں جیونری شاپ کی تشہیر کے لیے پہنچے تھے تصاویر سامنے آتے ہی ان کے رشتے کی خبریں سرکھیوں میں آ گئی تھی لیکن دونوں کے درمیان مزید ملاقاتیں نہ ہونے کی وجہ سے یہ خبریں بھی دم توڑ گئیں پاکستان کرکٹین کے ایک اور سابق کپتان بارتی فلم سٹار اور سابق میس ورڈ شسمیتہ سین کے ساتھ کافی دوستی رہی دونوں نہ صرف اکٹھے ملتے رہے بلکہ مختلف ٹی وی پروگرامز میں بھی اکٹھے ہوتے رہے وسیم اکرم اور سشمیتہ سین کے دمیان ملاقاتوں کے بعد یہ قیاس آرائیاں جنم لینا شروع ہو گئیں کہ شاید دونوں نے آپس میں شادی کر لی ہے تاہم وسیم اکرم نے اسٹرولوی خاتون شنیرہ سے شادی کر کے ان افواؤں کا خاتمہ کر دیا اس کے بعد قومی کرکر ٹیم کے سابق کپتان شے ملک بارتی مقبول ٹن سٹار سانیہ مرزا کو دل دے بیٹھے اور ان دونوں کی دون دام سے شادی ہوئی اور ان کے درمیان پچھلے دنوں سے شدید اختلافات اور الہدگی کی خبریں میڈیا کی زینت بنی شے ملک نہ صرف پاکستان کرکر ٹیم کے مایا ناز آل رونڈر رہے بلکہ شو بیس ہلکوں میں بھی خاصی مقبول ہیں شے ملک میں جہاں بہت سی خوبیاں ہیں وہیں ان میں ایک بڑی خامی یہ بھی ہے کہ کوئی بات تکی چھپی نہیں نکتے ان کے دل و دماغ میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے اسے چھپانے کی بجائے زبان پر لے ہی آتے ہیں حال ہی میں ایک انٹریویو کے دوان شے ملک نے دنکے کی چوٹ پر کہا تھا کہ ماہیرہ خان، آئیشہ عمر، کشنا شاہ، سونیا حسین، شاہ استاندوتی، ماورہ حسین، کروہ حسین اور مایا علی ان کی فیورٹ اداکارائیں ہیں کہتے ہیں کہ سابق ٹن سٹار سانیہ مرزا کو شے ملک کی یہ عادت اچھی نہ لگتی تھی دونوں کے درمیان اختلافات اس قدر بڑے کے بعد خلا پر آ کر رکی شے ملک کی حالیہ اہلیہ سنہ جاوید کا تعلق بھی شو بیز انڈسٹری سے ہے امید ہے کہ وہ شے ملک کی اس عادت کو اچھی طرح سمجھیں گی اور دونوں نے مل کر زندگی کا جو نیا سفر شروع کیا ہے وہ اسی طرح پیار و نحبت کے ساتھ چلتا رہے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں